السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم اپنے لیچر نمبر فور اس کو ریڈ کر رہے ہیں ہمارا جو سبجیکٹ ہے سبجیکٹ کا نام ہے پرنسپلز آف بینکنگ اور آج ہمارا ہے لیچر نمبر فور جیسے آپ لوگوں کو میں نے اپنی لاس لائٹس کے اندر بتایا تھا کہ آج جو ہم لوگوں نے ٹوپک اپنا ریڈ کرنا ہے اس ٹوپک کا نام ہے کریکٹرسز آف سٹیبل بینکنگ سیکٹر جسے ہم آسان الفاظ میں اگر انگلیش میں ہی آپ کو بتاؤں تو اسے کہتے ہیں کریکٹرسز آف گوڈ بینکنگ سسٹم بھی سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے اردو میں سے کہا جاتا ہے اچھے نظام بینکاری کی خصوصیات تو ون بائی ون ہمارے سامنے یہ ہیڈنگز کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کے اردو میں میننگ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں گا اور ان کا تھوڑا سا آورویو آپ لوگوں کو دیتا جاتا ہوں سب سے پہلی ہیڈنگ ہے ہمارے پاس جس کا نام ہے لارجر کپیٹل جسے اردو میں کہا جاتا ہے کسیر سرمایہ اب کسی بھی بینکنگ سیکٹر کے لیے یہ ایک بہت امپورٹن چیز ہے کہ اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو داری بات ہے ان کے لیے بینکنگ کا سسٹم جو ہے وہ چلانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اسی لیے سب سے پہلے نمبر کے اوپر جس چیز کو انہیں بیس بنایا ایک اچھی خصوصیت کے طور پر یا ایک اچھے کریکٹر سیس کے طور پر جسے ہم فیچر بھی کہتے ہیں اس میں وہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ ایک اچھے بینکنگ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہونا چاہیے تاکہ اگر اس کو آنے والے دنوں میں کسی بھی قسم کی کوئی فنانشل نیڈ یعنی کوئی مالی ضروریات ہیں تو وہ اس کو ایزیلی وہاں پر کیا کر سکتا ہو پورا کر سکتا ہو تو اس لیے سب سے پہلے نمبر پر وہ کہہ رہا ہے اپنے ملک میں قائم مرکزی بینکیں بنائے گے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو فولو کرتے ہیں اب جو سینٹرل بینک یہاں پر آپ لوگوں کے پاس ہے اس وقت پاکستان کے اندر وہ سکیٹ بینک آف پاکستان ہے بیسیکلی اس بینک کو بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ تاکہ ملک میں پیسے کی جو مقدار ہے اور جو پیسہ بنانے کے اختیارات ہیں وہ سارے کے سارے اسی کے پاس ہوں پیسے کی مقدار کو کنٹرول کرنا وہ بھی اسی بینک کی ذمہ داری ہے تو بیسیکلی یہ ایک ہب کے طور پر یہاں پر جو ہے وہ کیا کرتا ہے کام کرتا ہے جیسے انسانی جسم کے اندر ایک روح ہے نا روح اگر نکال دی جائے تو ذاری پاتہ انسان جو ہے وہ پھر کچھ بھی نہیں وہاں پر کر سکتا سیم ایسے ہی یہاں پر جو سینٹرل بینک ہے وہ سمجھ لے کہ ایک روح کا کام یہاں پر کر رہی ہے کہ اگر سینٹرل بینک آپ کے ملک کے اندر سے نکال دیا جائے تو تمام بینکوں میں آپس میں آپ سمجھ لے کہ لڑائی جو گرے شروع ہو جائیں گے وہ بیکار ہے پھر آپ لوگوں کے لیے تو اسی لیے سب سے پہلے اسی چیز یہاں پر کہی ہے کہتا ہے کہ کسی بھی ملک میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھا بینکنگ سسٹم چلے تو اس کے اوپر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ادارہ ہونا چاہیے جو اس کے پیسے کے ہر طرح کے معاملات کو چیک کر رہا ہو تو پاکستان کے اندر جو ادارہ اسنا کا ہے اس کا نام ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان تھرڈ نمبر کے پر پوائنٹ ہے جس کا نام ہے فنانشل انسٹیوٹ جسے ہم لوگ کہتے ہیں مالیاتی ادارے ابزاری بات ہے کہ جس طرح سے ہمارے ملک میں آہستہ آہستہ آبادی کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے ہمیں اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ فنانشل انسٹیوٹ یعنی کہ مالیاتی اداروں کی تعداد کے اندر بھی کیا کرنا پڑا ہے اضافہ کرنا پڑا ہے ایک وقت تھا کہ پاکستان کے اندر بینک لیمیٹڈ سے بینک تھے گندی کے آپ کہہ لیں کہ کوئی دس سے بارہ بینک ہوا کرتے تھے لیکن دو ہزار چھے کے بعد پاکستان میں بینکوں کی تعداد میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا کہ یہاں پہ کافی سارے نئے بینک جو ہیں وہ اوپن ہو گئے تو یہی چیز ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک میں بھرتی ہوئی عبادی کے پیشے نظر وہاں کی مالیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور وہاں کے لوگ ان سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ حاصل کر سکیں اس لیے ان کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ کیا جاتا ہے اب اضافہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے یا ہر ادارہ جو ہے وہ یہاں پڑا کر بینکنگ سیکٹر کو جو ہے وہ اوپن کر لے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ہماری عبادی کتنی ہے نمبر فور کے اوپر ہے کہتا ہے پرفیشنل سٹاف پرفیشنل سٹاف سے مراد اردو میں ہوتا ہے تربیت یافتہ عملہ جنکہ پرے لکھے لوگ آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس پرے لکھے لوگ نہیں ہوں گے تو داری بات ہے آپ کو اچھا بینکنگ سسٹم چلانے میں بہت ساری پروبلم ہوگی اس کے لیے لوگ پہلے اگر تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کروں تو آج سے کافی عرصہ پہلے ہمارا جو ہے وہ تو آن لین سسٹم نہیں ہوتا تھا تو آن لین سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے جس بینک کی جس برانچ میں میں نے اکاؤنٹ اوپن کروایا ہوتا تھا اسی برانچ میں جا کے وہیں میں میں پیسے جمع کروانے ہیں وہیں سے ہم لوگ نے پیسے وڈڑا کرنے ہوتے تھے لیکن بعد میں اس کو ون لنک کر دیا گیا ون لنک کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ کا اکاؤنٹ اگر لیٹس پوز میزان بینک میں ہے تو پاکستان میں جتنے مدان میں کہ آپ اس کی جس مرضی برانچ میں پیسہ جمع کروائیں جس مرضی برانچ سے جا کر آپ پیسہ وڈڑا کروا سکتے ہیں یہ بسکری اس کو کہا جاتا ہے ون لینک تو بسکری اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے پروفیشنل سٹاف ہونا چاہیے پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو داری بات ہے یہ چیزیں ان کو سکھانے میں آپ لوگوں کو پروبلمز زیادہ ہوتی ہے تو اس کی لیے اس نے یہاں پہ کہا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہوں کہ اگر سسٹم کے اندر تھوڑی بہو چینج آئی ہے تو اس چینج کو ان کو سمجھائے تو اس کو جلدی سے پک اپ کر لیں اس کو جلدی سے جو ہے وہ گین کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ حاصل کریں نیچ پوائنٹ ہے ہمارے پاس جس کا نام ہے نیو انسٹیٹوشنز نیو انسٹیٹوشنز سے مراد نئے ادارے ہیں ایک اچھے بینکنگ سیکٹر کی خوبی یہ بھی ہے کہ کسی بھی ملک میں بھرتی ہوئی معاشی ضروریات کے پیشے نظر وہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ نئے سے نئے بینک جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہو اور ان کو اوپن کرنے کے لیے ہمیں زیادہ ہرڈلز کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے لیے کوئی زیادہ رکافٹے نہ ہو ان کا جو پروسیجر ہے وہ تھوڑا سا ایزی ہو سکتے ہو تاکہ ایک نیا بینکنگ سیکٹر جو ہے ہم وہاں پر ایزی لی لانچ کر سکتے ہو اس کو لا سکتے ہو نیکس ہمارے پاس ہاتھی ہے سلائیڈ جس میں پوائنٹ نمبر سکس ہے کہتا ہے انکریج انکریجمنٹ ٹو سیونگ ایک اچھے بینکنگ سیکٹر جو ہے اس کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے اندر سیونگ کی ہیبٹ جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں اور سیونگ کی ہیبٹ پیدا کرنے سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ اس کو انکریج کرنے کا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ اپنے تھوڑے تھوڑے پیسے جو ہے نا وہ ہمارے پاس جمع کروایا کریں جب لوگ ان کے پاس تھوڑے تھوڑے سے اپنے پیسے جمع کرواتے ہیں تو یہ ان پیسوں کے بدلے ان کو کچھ اس کے اوپر منافع دیتے ہیں جسے ہم پروفٹ کرتے ہیں اس منافع کی وجہ سے لوگوں کی حوصلہ افضائی ہوتے ہیں کہ اچھا یار ہم اگر پیسے جمع کرو ہیں ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بینیفٹ بھی ملے گا تو اس طریقے سے کسی بھی ملک کے اندر ہم لوگوں میں سیونگ کی حیبٹ جو ہے وہ ایزیلی کیا کر سکتے ہیں پیدا کر سکتے ہیں جس سے آپ کے ملک کے اندر لوگ جو ہیں وہ انکریج ہوتے ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں سیونگ کرتے ہیں نیکس سلائیڈ ہے لون فیسیلیٹی یعنی کہ کرز کی سہولت کی اسے یہاں پر بات کی ہوئی ہے ایک اچھا بینکنگ سیکٹر وہ ہے جس سے اگر ہم لوگ کرزہ لینے کے لیے جائیں اس بینک سے تو اس کی جو لون دینے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو اس کی شرائط ہیں وہ اتنی ایزی ہونی چاہیے کہ اور اتنی نرم ہونی چاہیے کہ مدہ آسانی سے جو ہے وہ کرزہ لے سکتا ہو اب یہاں پر ہمارے آپ پہلے کرزہ لینے سے پہلے سو سوالات کیے جاتے ہیں کہ بھی آپ کہاں سے آئے ہیں کس نے آپ کو بھیجا آپ نے سے پہلے کبھی کوئی کرزہ لیا تھا وقت پر ادا کیا نہیں ادا کیا تو کہتا ہے کہ یہ اس معام چیزیں جو ہے نا یہ اتنا ایزی سسٹم ہونا چاہیے کہ بندے کے لیے بھی اور بینک کے لیے دونوں کے لیے جو ہے وہ ایزی سے ہینڈ ہو کہ اگر بندہ کرزہ لینے آئے اس کو سانی سے کرزہ ملے اور اگر بینک نے کرزہ دینا ہے تو بینک کو زیادہ questions نہ کرنے پڑے بینک اس کو یہاں پر کرزہ دے سکتا ہو ایزی لی لیکن یہاں کا بینکنگ سیکٹر چکے سوالات ہی بہت سیکیورٹی کے لیے آپ لوگوں سے لوگوں کے سائن کروائے جاتے ہیں ہاں بھی اگر آپ نے پیسے نہ دیئے تو آپ کے لیے کیا کیا جائے پھر بتائیں اس کے لیے ہمیں کوئی گرنٹی دینی پڑتی ہے کسی بندے کی گرنٹی ہوتی ہے یہاں پھر گھر کے کاغذات گرہ جو ہے وہ رکھوائے جاتے ہیں یہاں پہ وہ کہتا ہے لون فیسیلٹی ایک اچھا بینکنگ سیکٹر وہ ہے جو اگر لون ایشو کر رہا ہو تو لون اس کی جو شرائط ہیں جو ٹرمزن کنڈیشن ہیں وہ بہت پلائٹ ہونی چاہیے وہ ایزی ہونی چاہیے نیکس ہے انکریز ان پروڈیکشن ایک اچھا بینکنگ سیکٹر وہ ہے جو پروڈیکشن کو انکریز کرنے کے لیے انڈسٹیلیسٹ جو لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرتا ہو ہیلپ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اگر میں کو کہہ جی میں نے پروڈیکشن کرنی ہے پچھلے سال میں نے تھاؤزن گرز بنائی بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ایک اچھا بینکنگ سیکٹر کیا کرے گا اس انسٹیٹیوٹ کو تھوڑا سا لون ایشو کرے گا کہ بھی آپ ہم سے پیسے لے لیں اور آپ اپنی تاؤزن گرز ان کو کیا کریں پورا کریں کیونکہ اگر تاؤزن گرز پوری نہیں ہوں گی تو ہماری جو اکانومی ہے وہ تھوڑی سی بیک ورڈنیس کے اندر چلی جائے گی ہم اپنی ذریعہ خود پوری نہیں ہمیں دوسرے ملک سے چیزیں لانی پڑیں گی جس کی وجہ سے ملک کے اندر ان چیزوں کے ریٹ کیا ہو جائیں گے ہائی ہو جائیں گے نیسٹ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے جس کا نام ہے ایک ورڈ ڈسٹریبیشن آف ویلت ایک ورڈ میں کہا جاتا ہے دولت کی مساوی تقسیم ایک اچھے بینکنگ سیکٹر کی خوبی یہ ہے کہ جب اس کے پاس پیسہ ہو اور اس پیسے کو آگے کسی کاروبار میں انویسٹ کرنا چاہے ایک ورڈ ڈسٹریبیشن آف ویلت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر کسی کو کرزہ جاری کرتے ہیں چاہے وہ کوئی چھوٹا تاجیر ہے یا کمزور تاجیر ہے یا کوئی بہت بڑا تاجیر ہے ہر کسی کو کرزہ جو ہے وہاں سے لینے کی سہولت مل سکتی ہو اور وہ ایزی لی وہاں سے کرزہ لے سکتا ہو تو تب وہ ایک اچھا بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے نیکس ہمارے پاس آتا ہے پوائنٹ جس کا نام ہے سپیشلائز انسٹیٹیوٹ سپیشلائز انسٹیٹیوٹ جسے اردو میں کہا جاتا ہے مکسوس ادارے آپ کے ملک کے اندر اس وقت کچھ مکسوس ادارے ہونے چاہیے جو مختلف قسم کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہوں جیسے اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ اگر 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 کلچر سے ریلیٹیڈ ہم لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی پروبلم ہمیں تو ہم زرائی ترقیاتی بینک کے پاس جاتے ہیں وہ ہماری زراز سے ریلیٹیڈ یعنی کہ اگریکلچر سے ریلیٹیڈ ہماری ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں جسے انگلیش میں ہم زیٹی بیل کہتے ہیں زرائی ترقیاتی بینک کا نام اس کو دیا جاتا ہے اسی طرح سے اگر ہم انڈسٹریل ڈویرمنٹ کی بینک کی بات کریں یعنی کہ سنتی ترقیاتی بینک تو جتنے بھی پروڈیکشن کرنے والے لوگ ہیں انگیری یہ بینک بنایا گیا ہوگا ہے اسی طرح سے ہمارے ملک میں مختلف قسم کے سیکٹرز کو یعنی کہ شعبوں کو اپنے نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں چھوٹے چھوٹے سے سپیشلائز انسٹیٹیوٹ قائم کرنے چاہیے تاکہ ہر طرح کے شعبے کو کوئی نہ کوئی کرزہ مل سکتا ہو لائک اگر کسی انسٹیٹیوٹ کو کوئی کرزہ چاہیے تو اس کو وہاں پر کرزہ مل سکتا ہو اگر کسی میڈیکل سیکٹر والے کو کوئی کرزہ چاہیے تو میڈیکل سیکٹر والے کو کرزہ مل سکتا ہو تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ سپیشلائز انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے جو آپ کے ملک کے اندر ضروریات کے مطابق مختلف قسم کے اداروں کو لون فراہم کر سکتے ہوں اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس جس کا نام ہے منیٹری پولیسی بیسکلی منیٹری پولیسی کسی بھی ملک میں پیسے کی مقدار مقدار کو کنٹرول کرنے کا طریقے کار ہوتا ہے جس سے ہم اپنے ملک میں پیسے کی مقدار کو کنٹرول کرتے ہیں اب اس سسٹم کو اس لیے یہاں پر بنایا جاتا ہے تاکہ پیسے کی مقدار کنٹرول ہو سکے اور ملک میں جو انفلیشن اور ڈیفلیشن ہے جسے افراتے ضرور تفلیتے ضرور کا جاتا ہے اس کو بھی کنٹرول میں کیا جا سکے یہ جو پولیسی ہوتی ہے منیٹری پولیسی یہ ہمیشہ سٹیٹ بینک بناتا ہے اور جتنے بھی ہمارے ملک میں جو بینکس ہیں وہ سارے کے سارے بینک اس پولیسی کو استعمال کرتے ہوئے ملک میں پیسے کی مقدار کو کنٹرول کرتے ہیں نیکس پوائنٹ ہے ٹرسٹ آف بینک عوام کا اعتماد ہر اس بینکنگ سیکٹر کے اوپر زیادہ ہوتے ہیں جو بینکنگ سیکٹر عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیت فرام کر رہا ہو اور ایسا بینک جو سٹیٹ بینک کے بنائے کے روز ڈیگولیشن کو فولو کر رہا اس کے مطابق کام کر رہا ہو اس کے پر ہمیشہ عوام کا جو اعتماد ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں اور اسی طرح کی اداروں کے ساتھ لوگ جو ہے وہ اپنا لیندین کرنا بھی جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اور ازاد آنا طریقے سے ان کا پتہ ہوتے ہیں کہ یہ ان کا کام کرنے کا سٹائل تھوڑا سا درہ ڈیفرنٹ ہے یعنی کہ ان کا سیکٹر جو ہے وہ تھوڑا سا اچھا ہے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے یہ بات کرتے ہیں تو لوگ پھر وہاں پہ زیادہ سے زیادہ جاتے ہیں نیکس ہے فری فرام پلیٹیکل پریشر سیاسی دباؤ سے ازاد ہونا چاہیے یعنی کہ کوئی پلیٹیکل اس کے اپر جا ہے وہ پریشر نہیں ہونا چاہیے میں یہ نہ کہہ بھی کسی بھی ملک میں زیادہ پاتھ ہے یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے اندر اس کے کریکٹرس اس کے اندر کسی بھی ملک میں مجود جو بینک ہیں یا جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں وہ سیاسی دباؤ یعنی کہ پریٹیکل جو پریشر ہے نا اس سے وہ ازاد ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی اور ضروریات کے مطابق ملک میں کام کر سکیں اگر لوگوں کو کرزہ دینا ہے تو لوگوں کو کرزہ دے سکیں اگر اپنے بینک کی تعداد کو تھوڑا سا برہان ہے تو اس تعداد کو برہا سکتے ہوں تو ان کو تھوڑا سا فریڈم اس کے اندر ملنا چاہیے اور لاس ہیڈنگ ہے ہماری جس کا نام ہے ایمپلیمنٹیشن آف پولیسیز ایک اچھا بینکنگ سیکٹر وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک میں کائن سٹیٹ بینک جو جسے ہم لوگ سینٹرل بینک کہتے ہیں اس کے بنائے گئی تمام کی تمام پولیسیز یا اس کی طرف سے جاری کردہ تمام کی تمام پولیسیز کے اوپر عمل درامت کرے وہ ایک اچھا بینکنگ سیکٹر ہوتا ہے جب اس کی تمام کی تمام بنائے گی پولیسیز کے اوپر عمل درامت کرے گا تو ذاری بات ہے لوگوں کو پھر اس کی سیلسٹرکشن ہوتی ہے کہ جناب یہ سٹیٹ بینک کے انڈر کام کر رہے تو اگر یہ کل کو کئی بھی پرابلم ہوئی تو ہم سٹیٹ بینک سے اس کی کمپلین بھی کر سکتے ہیں تو اسی لیے جتنی بھی پولیسیز اس کی آتی ہیں ان سارے کے ساری پولیسیز کے اوپر عمل درامت کرنا بھی اس کی زیمداری ہوتی ہے تو بیٹا یہاں پر آ کر یہ ہمارا ٹاپک جو ہے یہ اینڈ ہو جاتے ہیں اب ہمارا جو اگلہ ٹاپک انشاءاللہ ہم لوگ جو اپنا ریڈ کریں گے جو ہمارا لیکچر نمبر 5 آئے گا وہ ہے بینک کا قیام جسے انگریش میں کہا جاتا ہے فورمیشن آف بینک تو ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر کے اندر اس ٹاپک کے اوپر